ناظرین سونا اکبر پھر مہنگا ہو گیا ایک ہی روز میں دو ہزار فی تولے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا قیمت کم ہو کر یک دم بڑھنے سے کاروباری افراد کو شدید نقصان ہوا مزید تفصیلہ جان لیتے ہیں سبیل حسن سے جی سبیل حسن بتائیے گا جی کرونا وائرس کے لوگ ڈاؤن کے خاتمے کے بعد اب کاروباری ہفتے کا یہ دوسرا ہفتہ ہے اور اگر سونے کی قیمتوں کی بات کریں تو سونے کے قیمتوں میں مسلسل تیزی سے اضافہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے آج ایک ہی روز میں دو ہزار روپے کا اضافہ ہو چکا ہے اس وقت میں اچھرہ مارکٹ میں موجود ہوں تاہیر محمود بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے کچھ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب اس کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو کاروبار کے لحاظ سے کتنا نقصان ہوتا ہے اور خاص طور پر یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے تو اب قیمتوں میں کیا اتار اور چڑھاؤ ہونے والا ہے اب بارہ سے تیرہ چودہ ہزار پے کا ٹوٹنا لوگوں کے کمرے ٹوٹ گئی ہیں سر جو دوسرا انویسٹر ایک تو ہوتا ہے اپنے فیلڈ کا انویسٹر وہ تو تھا ہی تھا اس وقت پراپرٹی ڈیلرز جو سپوز کوئی اپنا کپڑوں کو کام کرنے والے انہوں نے بھی بہت زیادہ انویسٹمنٹ گولڈ کے اندر کیوئی تھی وہ تقریباً اربورپے کی انویسٹمنٹ تھی اب وہ تقریباً بارہ سے پندرہ ہزار پے کا ٹوٹنا سر اس وقت وہ لوگ اتنے کے ڈیسٹر میں کے اربورپے کا نقصان اس وقت ان دونوں چاروں پارٹیوں کو ہو رہا ہے یہ قیمت جو ہے سٹیبل رہے گی کچھ دن یا مزید اس میں توقعات ہیں بڑھنے کی دیکھیں جی قیمت ابھی سٹیبل تو ہے مگر پھر بھی انسرٹنٹی ہے ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے جی سٹیبل رہ سکتی ہیں سٹیبل ابھی نہیں رہیں گی ابھی یہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ فیوچر کیا کرے گا تو جیسے طائر محمود بیٹی صاحب نے بتایا کہ ایک روز میں ساٹھ ڈالر جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکٹ میں قیمتوں میں اضاف ہوا جس کی جو سبب میں پاکستان میں بھی سونے کی قیمت جو ہیں آپ کا بہت شکریہ